بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم مر آپ حوض ہے مری کو خود سمرہ نور ہمیشہ کی طرح ان کا حال چال پوچھ لیتے ہیں سمرہ کیسے ہوں میں ٹھیک ہوں آپ کیسے الحمدللہ اللہ کا ناکلا کی احثان ہے وہ کہا جاتا ہے کہ دکھ ہو سکھ ہو تقلیف ہو یا خوشحالی ہو یا بدھاری اللہ کا شکر رہا کرنا چاہئے کینکہ اللہ عنہ推翻ات پر اندر فرمایا ہے حال اکساتا دعا تنگی کے بعد زہر آسانی ہے آسانی آگے ہی رہتی ہے اور جب تک اللہ تعالیٰ آپ کا ہاتھ تھامے رکھتا ہے تو کوئی آپ کو گراری سکتا ناظرین اکرام بڑھتے ہیں آج کی صبح کی پیاری سی بات کی جانب جو آج صدقے کے حوالے سے ہم بات کرنے لگے ہیں کہ صدقہ دینے کی کتنا امپورٹنس ہے اور صدقہ دینے سے کیا کیا فوائد ہمیں ملتے ہیں اپنی لائف کے اندر حضرت مولا علی کا کال ہے آپ کے سامنے رکھتے ہیں سمرہ آپ کال رکھئے پیس پر بات کرتے ہیں اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے شروع کرو اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں کی جائے گی وہاو دیٹس گریٹ تھیں کہ اللہ تعالیٰ کے حبی بحمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامات حضرت مولا علی نے قرآن نے ارشاد فرمایا آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ منبع علم ہیں یعنی آپ قرآن کی تشریح کے یادتے تھے حدیث کی بھی تشریح کرتے تھے آپ فرماتے ہیں کہ صدقہ دینا اتنا امپورٹنٹ اگر آپ اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے کرتے ہیں تو آپ کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا قبول فرما لیتا ہے ناظرین کرام صدقہ بھی مختلف طرح کے ہوتے ہیں ایک صدقہ آپ اپنے کسی غریب شخص کو پیسے دے کے دیتے ہیں پیسے دے کر یا کوئی چیز لے کے دیتے ہیں ایک صدقہ یہ بھی ہوتا ہے اپنی انا کا صدقہ ہوتا ہے اپنی انا کو مار دیتے ہیں اور اپنے غرور اور اپنے شیطان کو مار دیتے ہیں اور اللہ کی راہ کی طرف نکل پڑتے ہیں تو یہ بھی سب سے بہترین صدقہ ہے اس طرح کہایا تھا کہ صدقہ دینا موت کو ٹال دیتا ہے بلاؤں کو ٹال دیتا ہے آنے والی بلائیں یعنی موت ہوگی یا کوئی بھی ایسی چیز ہے اس کو صدقہ دینا ٹال دیتا ہے ناظرین کرام اپنی لائف کے اندر کوشش کیجئے روزر پرازنگی کے اندر صدقہ دینے کی عادت اپنائی ہے کیونکہ اللہ کہ حبیب نے بھی فرمایا ہے کہ صدقہ دینے سے موتل جاتی ہے سمرا کچھ ایڈ اپ کرنا چاہیں گے اس کے بارے میں جی صدقہ دینا ویسے بھی ایک اچھی عادت ہے دیکھیں ہمارے پانچ دس روپے سے کوئی محل نہیں بنا سکتا کوئی اتنی بڑی ہم کے ہیں کہ پانچ دس روپے کسی کو دینے سے کسی کی مدد کر دینے سے ہم جو گریب ہو جائیں گے سامنے والے میں اس طرح نہیں ہوتا آپ کی چھوٹی سی ایفرٹ جو ہے وہ کسی کیلئے بہت اچھا ثابت ہو سکے دیکھیں اگر صبح سے کسی انسان نے ناشتہ نہیں کیا اگر آپ اس کو بیس روپے دے دیں پچاس روپے دے دیں اور وہ پیٹ بھر لے شکر ادا کر دے تو آپ کو نیکی مل جاتی ہے دیکھو نیکی بھی مل جاتی ہے اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہے کہ اگر یہ میری وقت لوگ کو بھوکا نہیں رہنے دیتا تو میں اس کو بھوکا رہنے کیوں دوں اس کی دعا کو رد کیوں کروں بلکہ وہ ساتھ ہر دعا قبول کرتی ہے ناظرین اکرام بڑھتے ہیں آج کی پہلی نیوز کی جانب یہ نیوز ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے اعلان کیا ہے کہ ہفتے کے روز تمام تعلیمی ادارے بند رہیں گے گوڈ نیوز ہے اگر اس گوڈ نیوز کے پیچھے ایک امپورٹنٹ بات جس پہ ہم بات کرنا چاہیں گے کہ سموک کی وجہ سے چھوٹیوں کا اعلان کیا جا رہا ہے لیکن سمرہ آپ جانتی ہیں کہ ان چھوٹیوں کے اندر بھی پھر لوگ کیا کرتے ہیں ہمارے سٹوڈیوٹس کیا کرتے ہیں وہ بات چاہتے ہیں کہ تم لوگ گھروں میں بیٹھوں مگر حقیقت تو یہ ہے کہ ایک آت دن سے سکول بند کرنے سے سموک تو ختم ہو نہیں ہے اس سموک کوئی فائدہ نہیں ہے اس چھوٹی کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ سیٹرڈے کو موسٹلی جو سکول کالجز ہوتے ہیں وہ بند ہی ہوتے ہیں بلکل ایسی بات ہے اور ہم ایک ریسرچ کرنے بھی جا رہے ہیں اور ہم نے ناسا والوں کو اور بڑے بڑے ریسرچز کو دعوت دی ہے کہ آپ مارے ساتھ بیٹھیں کہ پاکستان میں ایک دن چھوٹی کرنے سے سموک پر کس طرح کبھو پھائے جا سکتا ہے لیکن ناظرین اکرام اعلان کر دیا گیا ہے سمرہ ڈیٹیلز بتائے گا لاہور ہائی کورٹ نے کیا حکم دیا لاہور ہائی کورٹ میں سموک کے حوالے سے کیس کی سمات ہوئی جسٹرس شاہد کریم نے شہری حارون سمیت دیگر کی درخواستوں پر سمات کی اور دورانے سمات جسٹرس شاہد کریم نے ریمارکس دیتے ہوگا کہ سموک لاہور کا مسئلہ نہیں پورے پنجاب کا مسئلہ بن چکا ہے اور ہفتے کے روز تمام سکول کالجز کو بند کرے سرکاری اور نجیداروں کو ہفتے کے دو روز work from home کرنا ہوگا بڑھتے ہیں ایک چھوٹی سی نیوز پر ایک ہی جانب کیونکہ سموک زیادہ بڑھ رہی ہے تھوڑی سی نیوز بریک لے کے سمرا ہم پرگرام کے اندر سموک کا خاتمہ چاہتے ہیں ایک آرڈنٹو پاکستانی سسٹم کبھی مل جائے گا ہمارے ساتھ چڑے رہیے اپیکس گروپ آف کالجز مشکلیں تو آتی ہیں یہ ہے ہر خاک کی تکمیر دیکھتے ہیں ایم اپیکسیم ایم اپیکسیم ایم اپیکسیم ایم اپیکسیم ایم اپیکسیم ایم اپیکسیم ایم اپیکس گروپ آف کالجز آج ہے منزل ویلکم بیک ناظرین نے کرا ایک بڑی افسوسنا خبر سے آگاہ کرتے چلے کہ اسرائیل نے غزہ پہ اوپر شدید بمباری کا جو سلسلہ ابھی تک ختم نہیں کیا اور اسرائیلی فوج کا اشیفہ ہسپیٹل پر حملہ ہوا ہے جہاں پہ ہزاروں ہزاروں لوگ پلسطینی مصنوب شہید ہو گئے ہیں اور اسرائیلی فوج نے ہماس سے ہتیار ڈالنے کا بھی مطالبہ کیا ہے سمرہ اس نیوز کے بارے میں بھی بات کریں گے لیکن ایک بات پہ کرنا چاہوں گا افسوس ہوتا ہے خود کو ایک مسلمان یا اسلامی ملک میں رہنے والا کا بشندہ کہتے ہوئے کیونکہ اس وقت پاکستان سمیت دنیا کے اندر ستاون اسلام ممالک ہیں لیکن سب خاموش ہیں سلم ہو رہا ہے بربریت ہو رہی ہے معصوم بچوں کے ساتھ تو پھر ایک ویڈیو وائرل ہوئی آپ کے سامنے بھی آئی کہ ایک فلسطینی بزرگ لاشوں کے سامنے کہتا ہے جا کے جب تمہاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مراقع تھوں تو انہیں کہنا کہ آپ کی امت نے ہمارا ساتھ نہیں دیا بلکہ ہم پہ سلم ہوتا رہا اور آپ کی امت دیکھتی رہی ناظرین اکرام یہ فلسط ناقی خبر ہے کہ ہماری حکومتیں ہوں کسی بھی ملک کے اندر جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں یا انسانی حقوق کی تنظیمیں ہوں اس وقت بلکل خاموش ہیں جی ارپ میڈیا ریپورٹس کے مطابق اسرائیلی فورسز نے غزہ کے الشفاہ ہسپتال میں علل صبح دعویٰ بول دیا اور دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے حماس کے کمانڈر سینڈر کو نشانہ بنایا ہے جو کہ ان کے بقول اس ہسپتال کے نیچے موجود ہیں جہاں ہزاروں بیمار اور پناہ گزین شہری موجود ہیں اس کے علاوہ یہ کہ غزہ کے وزارتے صحت کے ڈائریکٹر جنرلل ڈاکٹر منیر نے ارپ میڈیا کو بتایا ہے کہ اسرائیلی فورسز نے میڈیکل کمپلیکس کے مغربی حصے میں چھاپا مارا ہے جی بلکل خبر سے ادارے کی ریپورٹ کے مطابق اسرائیلی اور فلسطی ہکام کا کہنا ہے کہ غزہ شہر کی اشریفہ اسپتال میں موجود فوجی آپریشن ابھی تک جاری ہے یہ اسپتال کئی روز جاری کئی روز جاری جھڑپوں اور قریبی فضائی بمباروں کا مرکز بن چکا ہے یعنی ہاسپیٹل کے اندر جو معصوم لوگ علاج کرا رہے ہیں شہید ہو چکے ہیں یا کچھ جن کی صد خانے میں لاشیں پڑی ہیں اب ان کی بھی بے حرمتی کی جا رہی ہیں افسوس ہوتا ہے افسوس ہوتا ہے تمام اداروں کو عالمی اداروں کو جو خود کو انسانی حقوق کی زامن کہتی ہے شیم اونالا فیو شیم اونالا اسلامی کنٹریز جو ابھی تک خاموش ہیں حضرت اکرام اس فورم پہ آج ہم پھر سے آواز اٹھاتے ہیں کہ ہمیں کھڑا ہونا ہوگا ہمیں متحد ہونا ہوگا ہمیں آواز بننی ہوگی مسلوم فلسطین ہوگی تاثرین کرام بڑھتے ہیں ایک چھوٹی سی نیوز پر ایک کی جانے کہیں ماں چاہیے گا ہمارے ساتھ چڑے رہیے ہیں مشکلیں تو آتی ہیں آج ہے منزل ویلکم بیک ناظرین اکرام صحت کے حوالے سے ہم آپ کے سامنے ایک اہم نیوز رکھنے جا رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جہاں پہ کئی مرز کے اندر کئی امراض کے اندر لوگ مبتلا ہیں ایک افسوسناک اور بڑی خطرناک صورتحال ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ نوجوان بھی اب بلڈ پریشر کے ساتھ ساتھ ڈائیابیٹیز جیسی بیماریوں کے اندر ملفز نظر آ رہے ہیں شکار نظر آ رہے ہیں ایک سروے ہوا ہے ورلڈ ڈائیابیٹیز آرگنیزیشن کی طرف سے کہ پاکستان کی 26.7 فیصد اربادی ڈائیابیٹیز کا شکار ہے جس میں 11 فیصد نوجوان شامل ہیں جی خون میں شگر تحلیل نہ ہونے والے اور شریعانوں میں جمع ہونے کا نام زیابتیز ہے اس پر کابو نہ پایا جائے تو سہن سے مختلف پر چیدگیاں پڑھ کر ہارڈ اٹیک کیڈنی کے ناکارہ ہونے اور آنکھوں کی بینائی جانے سمیتھ جسم کے عزاق کاٹنے کی نوبت تک بھی آ جاتی ہے اگر یاسر دیکھیں ایک ریپورٹ سامنے آئیے کہ زیادہ تر جو ہے نا اب آج کل اس بیماری سے جو ہے وہ نوجوان متاثر ہو رہے ہیں جی پلکل آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نا بلڈ پریشر ہونا شگر ہونا ہم جیسے ٹین ایجیز کے لیے یا جو ٹین ایجیز سے باہر ہیں ان کے لیے کیوں ہے یہ دیکھیں سب سے پہلے ڈیابیٹیز کو کہا جاتا ہے جیسے ہی ہماری انسولین پروڈیوز نہیں ہوتی شگر لیول پر جاتا ہے تو پھر یہ ڈیفرنٹ ڈیزیز کی طرف لے کے جاتا ہے یہ ہمارے نوجوانوں کے اندر اس کی ڈیفرنٹ کنڈیشن سب سے پہلے نوجوانوں کی جو صحت ہے اس کا خراب رہنا یہ ہے کہ ان کا جو روز مارا زندگی کا سٹائل ہے وہ چینج ہو چکا ہے وہ اچھی خوراکنی کھاتے وہ جنگ فوڈز کھاتے ہیں وہ کولٹرنگز پیتے ہیں اور وہ میٹھا بہت زیادہ کنزیوم کر رہے ہیں ڈیفرنٹ چیزوں کے اندر ڈیفرنٹ چیزیں ایبزورپ کر کے ڈائیجیسٹ کر کے تو اس وجہ سے ان کے اندر یہ اس کے زیادہ سموکنگ بھی کرتے ہیں اور کوئی ایکٹیویٹیز نہیں ہیں کوئی سرگرمیاں نہیں ہیں کوئی ایکسرسائز ٹائپ چیزیں نہیں ہیں اس وجہ سے یا کچھ نوجوان ایسے ہیں جو صبح سے لے کر رات بارہ بچے تک کام کرتے ہیں دو دو ٹائم ڈیوٹیز کرتے ہیں کیونکہ حالات ایسے ہیں پاکستان کے اندر اس کے بعد وہ پھر سکون کی نیم بھی نہیں سوپاتے ذمہ داریاں ہوتی ہیں تو اس وجہ سے بھی ان کے اندر یہ بیماریاں پھیل رہی ہیں تمہدرہ فال ڈیزیز ہیں ناظرین اکرام آپ سب سے یہیں ریکویسٹ کریں گے یہ ان سے اتماس کریں گے کہ صحت ہے تو سب کچھ ہے اگر صحت نہیں تو کچھ بھی نہیں اگر آپ زندہ ہیں آپ سلامت ہیں تو سب سلامت ہے کیونکہ آپ کے ہونے سے ہی آپ کی زندگی میں بہار ہے تو اپنے صحت کا خیال رکھئے کوشش کیجئے اچھی خوراک کھائیے اچھا پہنیے اچھا خوراک کے ساتھ ایکسرسائز کو اپنا معمول بنا لیجئے ناظرین اکرام بڑھتے ہیں چھوٹی سی نیوز فریک کی جانے کحیمن چاہیے گا ہمارے ساتھ چھوڑے رہے ہیں اپ ایکس گروپ آف کالیجز مشکلیں تو آتی ہیں نہیں یہ ہر خواب کی تکمیل دیتے ہیں موسیقی اپکسیم 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 اپکس group of colleges عجем ونزل ویلکم بیک ناظرین اکرام ایک اہم اور انٹریسٹنگ نیوز سے آپ کو اگاہ کرتے چلیں کہ پہلے تو ہم یہ بات کرتے چلیں کہ آج کل کے زمانے میں اگر تین سے چار بیٹے ہوں ایک باپ کے تو وہ اکٹھے نہیں رہتے الگ الگ گھر بنا لیتے ہیں لیکن پروسی بلک کے اندر ایک ایسا بھی گھر ہے ایک ایسا بھی گھر ہے جس کی چھت کے نیچے ایک ہی خاندان کے ایک سو نینانوے افراد پر سیرا کرتے ہیں اور وہ تمام ہنسی خوشی رہ رہے ہیں سمرہ یہ نیوز سن کے سب سے پہلے کہ آپ کو بلیو آتا ہے اس بات پر نہیں مجھے بلکل بلیو نہیں آتا کیونکہ ہمارے یہاں جیسے دیکھیں ایک جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے جی بلکل ناظرین کرام یہ بلکل سچ ہے کہ میڈیا ریپورٹس کے مطابق بھارت کے شمال مشرقی ریاست میزو رام کے گاؤں بگتونگ میں دنیا کے سب سے بڑے خاندان کا گھر ہے جس کے ایک سو نینانوے افراد ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہیں جی جو اس فیملی کے سرپرس تھے ان کی اٹھتکس بیریان تھیں ان کے اٹی نائن بچے تھے اور ہٹی سکس پوتے پوتیان اور نواز سے نوازی تھے چھ ساری فیملی ایک ساتھ ہی رہی ہے نواز سے نواز سے نواز سے نواز سے نواز سے حامل کیا جانا چاہیے تھا لیکن وہ اس دنیا میں نہیں ہے لیکن ضرور وہ ریکویسٹ کر سکتے ہیں یہ تباہ مفراد دن میں دو بار کھانے کی موقع پر اپنے گھر کے کریٹ ہال میں جمع ہوتے ہیں اور اس وقت گھر کے ڈائنے روم سے زیادہ مصروف کینٹین کا منظر پیش کر رہا ہوتا ہے لیکن ایسے نظر آتا ہوگا دیکھیں 1.99 لوگ ہیں اور اگر ایک دسترخان پر بی بیٹھتے ہیں تو ایسے لگتا ہوگا کسی کی برات آئی ہے دلکل ایسی بات ہے تو یہ ایسی جس کی اتنی اوری فیملی ہو تو پھر کسی اور کی کیا ضرورت ہے تو گھر میں یہ دیکھنا چاہیں گے ضرور آپ بھی دیکھنا چاہیں گے یہ ویڈیوز آپ کے ساتھ چل رہی ہوں گے آپ دیکھیں گے ضرور فیلوت کے لیے ناظرین اے کرام اپنی میرسپاد محمد یاسر حنیب کو سمرہ نور کے ساتھ اسی دعا کے ساتھ اجازت دیجئے کہ آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں گے اللہ ہنگی مان